مجھوتا صاحب یہ جو آپ کو کیا لگ رہا ہے عام انتخابات ہیں الیکشن کی بھرپور تیاریاں شروع ہو گئی ہیں آپ کی جماعت کو تو بھی کہہ دیا انٹر پارٹی الیکشن آپ کرائیں بیس دن کے اندر نہیں کرائیں گے تو پھر بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا شاید بیلڈ پیپر پہ یہ جو اب نئی بات شروع ہو گئی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا باقی آپ لوگ گراؤنڈ پہ ہوں گے لیول پلینگ فیلڈ تو چلیں ایک طرف کر دیں فیلڈ ہی آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں مجسر تو ابھی آپ گراؤنڈ پہ دکھ رہے ہیں کیا الیکشنز میں جی میں گزارے یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اڈیالا جیل کے اندر تو نے کہا کہ یہاں پر بات نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہاں پر تو فیلڈ ہی نہیں بھی جا رہی پیٹی آئی کو آپ نے دیکھ لیں اس کی واضح اکڑی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بقیدہ طور پر نگران حکومت کو یہ لکھا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے اپنے جو تح خوضات ہیں ہوتی ہیں اور انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے رکھا ہے جس کے تحت ڈیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہیں تو دیر کی انظر بقاعدہ طور پر جو پاکستان طریق انصاف کی طرف سے ایک کرمنشن جو ہے ہم انہیں اکر کیا گیا تھا اس پر دھاوہ بولا گیا اور پورے ملک کے اندر ایف سی اور کے پی پولیس جو ہے اس کی نفری جو ہے لگا دیں گے کہ برکر وہاں پر پہنچ نہ سکیں تو جب آپ پاکست پاکستان طریق انصاف کو سپیس ہی نہیں دیں گے ان کے جرسوں کے اکر پابندی ہو گئی لوگوں کے گھروں میں چھاپیں مارے جائیں گے گرفتاریوں ہوں گی اگواہ ہوں گے پریس کانفرنس کروائی جائے گی تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ فری ایلیکشن ہے ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کیسے پر بات کی جائے ایلیکشن کی تو یہ بڑا مامکہ پہلے بھی کل بھی میں نے بتایا ہے کہ دوزار بائیس جون میں یہ بقیدہ طور پر ایلیکشن کمیشن ہوئے تھے ایلیکشن کروا کر تمام دستان بزاں دے دی گئی ایلیکشن کمیشن نے کہا کہ کچھ ڈاکومنٹس آپ کے مس ہیں آئی ڈی کارڈ بغیرہ نمبر جس طرح کی کچھ چیز تو ہم نے فرام کرنی جو نوٹس ہمیں رسیب ہوا آ اس کے اندر کبھی بھی کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے آپ نے ایلیکشن ٹھیک نہیں کروا ہے آئین کے مطابق نہیں کروا ہے تو لہذا دوبارہ ایلیکشن کروا ہے اس کے اوپر کوئی باغ کریں جتنی میٹنگز ہوئیں جتنے ہم سے جو ہے ریکوائرمنٹ طلب کی گئی ہم نے وہ دے دیں اور کسی میٹنگ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے انٹرپارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروا ہے ہم نے اپنے آئین کے مطابق کروا ہے اب جان پوچھ کر ایکشن کی ڈیٹ جب اناؤنس ہو چکی ہے تو نزدیک آ کر یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو رینماں ہیں اس وقت جو رکوش اس لیے ہیں کہ وہ اغواہ ہو جائیں گے اگر وہ سرنڈر بھی کرتے ہیں تو تھانے کے اندر سے جو نامعلوم افراد ہیں وہ لے کر جاتے ہیں امجد خان نیازی اس کی بڑی واضحہ مثال ہے انہوں نے اس کے بعد کسٹیڈی کے اندر سے لوگوں نے اٹھا کر انہیں لے گیا ہم کیوں پر تشدد کیا تو وہ پاسیول نہیں ہے کہ کسی جگہ کیوں پر کس کی کافی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ دوبارہ اس طرح سے گیادرنگ کی جائے وہ بسکلی نکال کی یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بچ گیا ہے نا وہ بھی نہ ہو تو پھر انٹرپارٹی کہاں پھر پارٹی نہیں اگر رہ رہی اور لوگ ہی نہیں ہے جیلوں میں ہے قیادت باہر نہیں نکل پا رہے تو پھر کیسے آپ لوگ الیکشنز کرائیں گے اس کو آپ کہیں چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے کوئی لا عمل بنایا آپ لوگوں نے دیکھیں اس حوالے سے ابڈکشن کے حوالے سے جتنی بھی ہوا کاریاں ہو رہی ہیں ملک کے اندر ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پرٹیشن دائے کی جس کیو پر اسٹار آفیس نے اعتراض لگایا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا مفاد نہیں ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا کوئی ہو کے بڑی کلابرزی ہو گئی ہے سو اس سے زیادہ کیا کلابرزی ہو گئی کہ آپ کی بینیں آپ کی بیٹیاں قوم کی بیٹیاں اس وقت انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے عدالتوں سے وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ انصاف فرام کیا جائے کیونکہ جو میں بڑا تھوڑا سا کرنے دیں کہ بیس ہزار سے زیادہ بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے حوالے سے لسٹ بنائی گئی ہے جن کو یہ چاہتے ہیں کہ چھے سے سات سو بندہ گرفتار ہوئے تو بھی بیس ہزار ہم نے گرفتار کرنا ہے پہلے تو یہ بات ہے پور کمانڈر ہاؤس کی اگر میڈیو دیکھی جائے تو زیادہ سے زیادہ سو بندہ دو سو یا تین سو ہوگا تو بیس اگر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج جا کر کوئی جلسے کی درخواست دیتا ہے تو اسے بھی نومینیٹ کر دیتا ہے اور اس کی بات یہ یہ پھر افزار کے وقیل ہے